باحل غلا قوتا اللہ باللہ العلیل عظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کفا و سلامنا لعباده اللذین استفا محمد وعالی التاہرین لا سیم الامام المبین فقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی شر الامام المحدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ امباد فقط قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اردقنی فیہی الزہن والتنبیہ وبعیدنی فیہی من السفاحت والتنبیہ وجلی نصیبا من کل خیر تنزلو فیہی وجودکا یا اجود الاجودین حضرتانی قرامی آج تیسرے ماہ مبارک کی یہ دعا ہے جس میں اللہ کا رسول انشاءت فرماتا ہے اے اللہ آج کے دن مجھے ذہن دے دے اور تمبیہ یعنی میں اپنے وجود سے غافل نہ رہوں اپنی خدا اور رسول سے غافل نہ رہوں قرآن سے غافل نہ رہوں اللہ کی باتوں سے غافل نہ رہوں تو ایک طرف تیسری ماہ مبارک کو ہم دعا کرتے ہیں ایک پوزیٹیو وہ کیا ہے آج آپ کے پاس عقل ہے آپ کے پاس علم ہے تو کہاں سے یہ چیز ہے آپ کے ذہن سے آئے آپ ذہین ہے آپ جلدی سے کیچ کر لیتے ہیں آپ جلدی سے سمجھ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ذہین ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمجھدار ہے اس کو کیا کہتے ہیں بڑی آسانی سے سیکھ لیتا ہے اور دوسرا جو جملہ ہے وہ تمبیہ تمبیہ بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں لیکن اس کے بہوجود کیا ہے میں بھول جاتا ہوں صحیح موقع پر صحیح چیز یاد آ جائے یہ بہت بڑا ہنر ہے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہاتھ میں چشمہ لیے ہوئے گھوم رہے ہیں کیا چشمہ ڈھون رہا ہوں ہاتھ میں ہیں ان کے اس کے بہوجود ان کو نہیں مل رہا ہے تو یہ کیا ہے توجہ نہ ہونا ہے تو صحیح بات اس وقت یاد آ جائے جب موقع ہو یہ بہت بڑا ہنر ہے اللہ کا تو تیسری ماہ مبارک کو ہم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے کیا دیتے ہیں ذہن دے دے تاکہ میں چیزوں کو بڑی آسانی سے سمجھ جاؤں میرے پاس ان کا علم آ جائے میرے پاس ان کی معرفت آ جائے میں اردگرد جو میرے ہو رہا ہے اس سے غافل نہ رہوں اے اللہ ان چیزیں وہ چیزیں میں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے کچھ پتائی نہ چلے اور دوسری طرف اے اللہ جب موقع ہو کوئی چیز یاد آنے کا تو میں غفلت میں نہ رہ جاؤں میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور دوسرا جملہ وَبَعَيْتْ نِفِيهِ مِنِ السَّفَاحَةِ وَالْتَمْوِيهِ ذہین کے مقابل میں بالکل اپوزٹ کیا آتا ہے کہتے ہوئے اس کا دماغ بہت شارپ نہیں ہے ہم شاپ تھوڑا احتیاط سے کہہ رہے ہیں ورنہ اس کے مقابل میں کیا آتا ہے وہ سمپل چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پاتا ہے اس کو کہتے ہیں صفاحت بے اوقوفی آج آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں کچھ یہ یہ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تو بھی کیا دیکھ کہیں گے کبھی کہیں گے چار کبھی کہیں گے چھے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ اور ادراک نہیں ہے تو ایک طرف ہم اللہ سے ذہن مانگ رہے ہیں دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ بے اوقوفی میرے وجود سے دور کر دے ناسمجھی میرے وجود سے دور کر دے چحالت میرے وجود سے دور کر دے کم لیاقتی میرے وجود سے باہر کر دے اور دوسرا جملہ وَتْتَمْوِحِ تَمْوِحِ کہتے ہیں ظاہری چیزوں کو خالی دیکھئے آج جو ہے نا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ظاہر پہ بہت توجہ کہہ دیکھئے انسان آج ہم اپنے اس طرح کے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں بڑے اجلے وہ سفید کپڑے پہنیں گے ایک داگ آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن ذرا اندر جھانکیے تو پتہ چلے گا کہ یہ جتنا باہر سے اجلہ ہے اتنا ہی اندر سے کالا ہے یہ جو چیز ہے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے ایسا انسان نہیں بنانا جو صرف ظاہری طور پہ دوڑ رہا ہو بھاگ رہا ہو اور حقیقت وہی اس کو کوئی چیز دکھائی نہ دیتی ہے پھر ایک اور چیز دیکھیں یہ ایک مومن کو فراست کا آجادہ ہے اس کو آجادہ ہے مومن چالانک ہوتا ہے کہہ اللہ مجھے نہیں پتا میرے لئے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے کیا برا ہے کیا نیک ہے میں نہیں جانتا ہوں اور آج یقین جان لیجئے بہت ساری چیزوں کے طرف ہم دوڑ رہے ہیں سوچتے ہیں اچھا ہے وہ اچھی چیز ہے میں لئے وہ اچھی چیز نہیں ہے ایک مثال پاور کے لئے تقریباً ہر آدمی دوڑ رہا ہے کرسی چاہیے اس کو مجھے چار لوگ سلام کرے لیکن کبھی آپ نے سجھے یہ چار آدمی سلام کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ چار آدمی سلام مفت میں تو نہیں کرنے والے ہیں وہ تو کچھ چاہتے ہیں نا تو یہ جو پاور جب کسی کو طلب ہوگتی ہے جب پاور چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری آفتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن انسان کیا ہے آج ہر انسان دوڑ رہا ہے اس کی طرف آپ دیکھیں چالانکی کیا ہے مومن کی کہے اللہ مجھے نہیں پتا کیا چیز اچھی ہے میرے لئے کیا چیز خراب ہے میرے لئے کیا فائدے مند ہے کیا نقصندے ہے کونسی چیز مجھے سرات مستقیم پر چلائے گی کونسی چیز مجھے سرات مستقیم سے دور کر دے گی کون چیز مجھے ہدایت کا سبب بنے گی کونسی چیز گھبرائی کا سبب بنے گی اللہ میں نہیں چندہوں تو کیا کرو آپ دیکھیں ہاتھ اٹھا کر کہوں اے اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا وچہلی نصیبا اے اللہ اگر کوئی اچھائی دنیا میں ہے اور تو سوچتا ہے کہ یہ تیرے بندے کے لیے اچھا ہے تو میرا بھی حصہ اس اچھائی میں قرار دے مجھے بھی اچھائی مل جائے اس لیے کہ تو ہی سب سے زیادہ بہتر طور پر دینے والا ہے میں نے یہ آپ کے سامنے پوری دعا پڑھ دی ایک ٹاپک جو کسی بھی انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے وہ اس میں اسی دعا میں آئے اور وہ ہے کیا تمبیح تمبیح کے اپوزٹ میں کیا ہے غفلت ٹھیک ہے متوجہ نہ ہونا قرآن نے آپ دیکھئے انسان کی جب کہا کہ یہ انسان ہے یہ جانور ہے تو ایک چیز بیچ میں فرق بتایا قرآن آپ دیکھو یہ بڑی عجیب آیت ہے جب میں یہ آیت پر کوئی پڑھتا ہوں تو میں واقعاں ڈھر جاتا ہوں کہہ اللہ تو نے یہ جو اس آیت میں سورہ عارف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں نے جہانم کی کھیتی لگائی ہے کس لیے کہتے ہیں بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو جھوک دوں یہ جہانم کی کھیتی لگائی ہے کس لیے کھیت تیار ہے جہانم کا ایندھن کی ضرورت ہے ایندھن کون ہوگا اللہ کہتا ہے انسان بہت سارے انسان اور بہت سارے جناتوں گے اے اللہ تو تو رحمت کا دریہ ہے اے اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے تو ان کو معاف کرنے والا ہے تو انہیں فساد سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والا ہے تو ان کے وجود سے تاریخی دور کرنے والا ہے تو اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جانم کی کھیتی لگائی ہے تاکہ انسانوں کو جھوک دوں اے اللہ یہ کسی رحمت ہے تیری جواب کیا ہے کہا میں نہیں جھوک رہا ہوں یہ میں نہیں ہوں جو ان کو جہنم کے حوالے کر رہا ہوں وہ خود ہے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اب آپ سوچھیں کس چیز سے جا رہے ہیں دیکھیں بڑا عجیب جملہ یہ ہے قرآن کا ہے لہم قلوبون لا يفقہون بہا ہم نے ان کو دل دیا ہے سمجھنے کے لئے وہ کبھی اس کا سمجھنے کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں وَلَهُمْ آَيْنُونَ ہم نے انہیں آنکھیں دیئے لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں پھر وَلَهُمْ آزَانُونَ ہم نے کان دیا ہے لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اسے سنتے ہی نہیں ہیں پھر اس کے بعد والا جملہ جو ہے اللہ کہتا ہے مجھے جو سنایا تھا کہتا ہے اُولَائِكَا كَلْعَنَام یہ لوگ جانور ہیں پھر اللہ کہتا ہے نہیں جانور بھی اسے بہتر ہوتے بَلَهُمْ آزَل جانور تو بہتر ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو استعمال کر لیتے اپنی کانوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے دل کا استعمال کرتے ہیں اچھا آج آپ دیکھئے کالی یہ ریسرچ جو ہے کافی چیزیں آپ کو سکھا دیتی آپ جس جانور کے بارے بات کر لیتی ٹھیک ہے اس میں جو اللہ نے خصوصیت دینا ہے اس کا بھرپور استعمال کرتے ہو جو سنس دیا ہے نا اس سنس کا بہترین استعمال کرتے ہو یہ انسان ہے جو اللہ نے سنس دیے عقل دی دل دیا آنکھیں دی لیکن کیا دیکھے گا جو دیکھنے والی ناؤں کونسی چیز سننا چاہتا ہے جو اس کو حقیقت سے دور کر دے آپ ایک مثال آپ دیکھئے آج میں جب دیکھتا ہوں انسان کو لوگ بےوقوف بنا رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے اس کی مثال کیا ہے ہمارے پاس حدیث ہے اور یہ ریالٹی ہے آپ یقین جانے یہ سچا ہی ہے آپ چاند کی طرح چمک رہے ہیں ہر آدمی جانتا ہے میں چاند کی طرح نہیں چمکتا ہوں لیکن جیسے ہی دس آدمیوں نے کہا کہ آپ چاند کی طرح چمک رہے ہیں آپ چاند کی طرح چمک رہے ہیں اب یہ بیچارہ کیا ہوتا ہے میں چاند نہیں ہو گیا ہوں چمکنا تو دور میں چاند بن گیا ہوں یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پھر دیکھ نہیں سکتا ہے ایسا آدمی کو کبھی بھی ریالیٹی دکھائی دیتی ہی نہیں ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دیا تا دل ریالیٹی دیکھنے کے لیے لیکن یہ تو ریالیٹی دیکھتا ہی نہیں ہے تو ایسا انسان انسان نہیں ہے بل کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ جانور بھی سے بھی نیچے ہے اس کے بعد جو جملہ مجھے میرے جو ہے ٹاپک میں تا ہے یہ جو دعا کا ہے اولائکہ ہم الغافلون یہی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن غافل ہیں سو رہے ہیں ان کو یاد نہیں آتا ہے کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہے وہ یوں ہی نہیں دیتی ہے اس کے لیے کچھ تقاضی کیا ہے تو ایک یہ ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ دو آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ آیت سورہ روم کی ظاہران جو ہے سورہ انبیاء کی ہے سوری نائنٹی سیون نمبر کی آیت وَاقْتَرَبَ الْوَعْدَ الْحَقُ ایک وقت ایسا آئے گا جب قبر سے ایک گھر سے اسے گھر کی طرف جانے کیلئے کہا جائے گا تو انسان کی آنکھیں جیسے کوئی نکال رہا ہو اتنی پھیلا پھیلا کر دیکھے گا تاجب سے اور تاجب سے دیکھے گا تو کون لوگ ہیں یہ حالتوں کی ان کی اب ایک شوال ہے نہیں کہ بھئی اچھا ان کو قبر سے باہر نکالا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق وعدہ جو پورا کرنی کیا تھا وہ وقت آ گیا اور ان کو قبر سے باہر نکال دیا گیا جب قبر سے باہر نکالا تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور کہیں گے یہ کافر کہ ان کی آنکھیں جو کافر ہیں ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور کیا کہیں گے یا وی لنا ہمارے وجود پر لانت ہو ہم پر لانت ہو قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ہم نے تو کبھی سچائی کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے کبھی ہم نے یہ سوچنے کی ضحیمت نہیں کی کہ اللہ اور قیامت بھی ہے ایک دن آنے والا ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں آپ جب نہیں سوچا ہوں سامنے آگئی آپ دیکھئے آج بالکل اسی طرح سے اگر آپ کسی چیز سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اچانک وہ سامنے آپ کے پاس آگئے تو کیا کریں گے آپ دہشت زدہ ہو جائیں آج ایک مثال ہے آپ دیکھ لیجئے مثال ہے بہت وہاں سے اچانک آپ کے سامنے شیر آ جائے کیا ہوگا آپ اور میں ہمارا وجود درست اٹھے گا ہم پر کم کپی تاری ہو جائے گی درست سے ہمارا چہرہ پیلا پڑ جائے گا کیوں اس لیے کہ ہم تیار نہیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کافر جو قیامت کا مزاک اڑاتے تھے اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے اب جب آ گئی تو دہشت سے کام پر رہیں کیوں اس لیے کہ اس کی تیار ہی نہیں ہے پھر وہ خود ہی آگے کہیں بل کننا ظالمین ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہم اب تک سوتے رہے اور اس کی طرح متوجہ نہیں ہوئے آپ دیکھیں یہ اس آیت میں بھی غفلت کا نتیجہ کیا بتا رہا ہے اللہ کہتا ہے غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم حلاق ہوگے تم برباد ہوگے تم مرچہ ہوگے تم عذاب میں مفتلا ہوگے اور کوئی بچانے والا تمہیں نہیں ہوگا یہ کیا ہے غفلت کا نتیجہ اب ایک آیت اور سن لیجئے یہ آیت سورہ روم کی آیت نمبر سائد ہے یا علمون ظاہرم من الحیات الدنیا لوگ بڑے چالانک ہیں دنیا کی زندگی کی چمک دمک اچھی طرح سے سمجھتے ہو آج ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو چھوڑ دیئے مومنین میں بھی یہ بزنس میں اس کا بہت مائنڈ چلتا ہے کہتے ہیں اچھا اگر بزنس میں چلتا ہے تو اللہ اور آخرت کے لیے بھی چلتا ہے نہیں کہتے ہیں نہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے بزنس کی سمجھ میں ہوگا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ جب دنیا کی چمک نمک کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے تو یہ آخرت سے غافل کیسے رہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ جان پوچھ کر یہ کیا کر رہا ہے دنیای زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے لیکن یہ غافل ہے کیوں غافل ہے وہ ایک حدیث کا جملہ دیتا ہے بڑا لطیف جملہ امام نے فرمایا اسی کو کہتے ہیں کہ سلام عمرہ ہمارے آقا کے اوپر کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتے تو زندگی بھرم انسانوں کو سمجھانی جگہ دے رہے فرمایا جان لو تو تمہارے جسم اور روح جو تم دو چیزوں سے مل کر بنے ہو روح کا حصہ 99 ہے جسم کا حصہ ایک ہے اور اب وہ کیا رہا ہے روم سورہ روم میں کیا لگ رہا ہے لوگ ایک فیصد کے لیے دوڑ رہے ہیں اور 99 فیصد کو چھوڑ رہے ہیں اس کو نہیں کہیں گے غفلت دیکھیں اسی کو کہتے ہیں غفلت حقیقت میں چالانک آدمی کس کو کہا جاتا ہے 99% لے رہے ہیں کہ ایک فیصد لے لے آپ کسی سے بھی کہیے کہ بھئیہ ایک فیصد آپ لیں گے یا 99 فیصد لیں گے تب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اس سے آپ اس سے کہیے کہ بھئیہ آپ کو 99 فیصد شیئر دے دیتا ہوں مجھے ایک فیصد دے دو دے گا دوڑ کے دے گا لیکن جب یہی امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری روح کا حصہ کتنا ہے 99 اور تمہارے جسم کا حصہ کتنا ہے ایک فیصد لیکن ہم دوڑ کس کے لیے رہے ہیں ایک فیصد کے لیے آج آپ دیکھ لیجئے بہت کم لوگ ہیں جو 99 فیصد کے لیے لے دوڑ رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ لوگ غافل لوگ ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے جن کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی ہے اس کے علاوہ میں خالی ایڈریس دے رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں آپ سے گزارش ہے میرے سامین سے ایک باری سہی مائے مبارک میں ان آیتوں کو جا کر قرآن سے دیکھ کر ترجمہ پڑھ لیجئے اب میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے فات جلدی علی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے غفلت سے باہر نکال دے اے اللہ مجھے سمجھ دے دے عقل کو میں صحیح طرح سے استعمال کروں آپ یہ جلدی علی پڑھ دیتا ہوں سورہ قحف 28 نمبر کی آیت سورہ آرہ 146 نمبر کی آیت اسی سورہ آرہ میں ایک جگہ اور 136 نمبر کی آیت سورہ یونس پڑھئے 7 اور 7 نمبر کی آیت سورہ انکبوت پڑھئے 65 نمبر کی آیت سورہ زخرف پڑھئے 36 نمبر کی آیت سورہ آرہ وابس پڑھئے 201 نمبر کی آیت اور پھر سورہ حدید پڑھئے سورہ حدید ہے بہت عجیب جملہ ہے میں اس کا ترجمہ قالی سنا دیتا ہوں اے انسان تو سو رہا تھا جب موت آئی پردہ ہٹ گیا تو اب جاگ رہا ہے اب بڑی تیزی سے تیری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا لیکن اب کچھ فائدہ نہیں ہے اس لیے یہ پردہ اب ہٹانے کے بعد تیرے لیے جانے کا راستہ بند ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ سورہ حدید آیت نمبر بائیس اس کا سورہ مریم جو ہے چھتیس نمبر اتنی آیتوں میں ایک ہی سبچیکٹیں جانتے ہیں کیا اے انسان اپنی آنکھوں کو کھولو اپنے دل کو کھولو اپنے کان کو کھولو وہ سنو جو اللہ سنا رہا ہے وہ دیکھو جو اللہ دکھانا چاہتا ہے تمہیں وہ بولو جو اللہ تم سے بولانا چاہ رہا ہے اگر تم نے یہ کام کیا تو ذالک الفوز العبین عظیم کامیابی جو تم سوچتے ہو وہ یہی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے نسیزانی گرامی ایک اب آیت پڑھ لیا میں نے ایک دو حدیث سناتا ہوں آپ اور پھر جلدی سے آ جاتا ہوں کہ کونسی چیز غفلت کا سبب بدتی ہے ٹھیک ہے اب نتیجہ آج نہیں بتاؤں گا دیکھیں ڈاکٹر کا کام کالی ہے نہیں کہ مرض بتا دے ڈاکٹر کا ہمیں علاج ہی بتا رہا تو میں چاہتا ہوں علاج ہی بتاؤں لیکن اس وقت بس خالی اس وقت آپ کو علاج اس کے بعد والے سیشن میں آپ کو بتاؤں کہ غفلت سے مجھے باہر نکلنا ہے تو کیا کرو لیکن ایک تو حدیث سن لیجئے پہلے یہ حدیث میں غفلت جب اللہ کا رسول میراج پر گیا جب اللہ کا رسول میراج پر گیا آپ جانتے ہیں میراج پر جانے کا مطلب کیا ہے خدا نے انہیں مہمان بلایا کیوں بلایا خود قرآن کہتا ہے اس لیے بلا ہے تاکہ اللہ ان کو اپنی نشانیاں دکھا رہے اللہ کے رسول کو بتائے کہ اے ہیں ہمارے حبیب آپ کا درجہ اور دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا ہے اللہ کے رسول نے سیر کی تو اللہ نے ان سے بات چیت کی اس بات چیت میں ایک چیز بار بار اللہ نے کہی یا احمد آپ غور کیجئے گئے یہ حدیث اور جبلہ یا احمد انت لا تغفل آبدا اے احمد کبھی اس سے غافل نہ رہو اس سے کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے آپ کو اسے اس کو نظرانداز نہ کرو کیوں یا احمد انت لا تغفل آبدا دیکھو تم غافل نہ رہے نا اس بات سے من غفل عنی اور جو شخص مجھ سے غافل ہوگا بڑا عجب جبلہ ہے یہ نتیجہ اللہ نے کہا اگر غافل رہے اگر تم نے اس کو نظرانداز کیا اگر تم نے اس کو ڈنائی کیا اگر اس کی طرف متوجہ نہیں رہے تو اللہ عجیب جبلہ فرمد ہے لا عبالی بیعی وادن حلقا مجھے پروانی ہے کہاں جا کے دوب مرے اللہ کا ایک کرے غفلت اگر ہے ہلاکت یقینی ہے غفلت اگر ہے تو عذاب جہنم میں جانا یقینی ہے اگر غفلت ہے تو اللہ کی رحمت سے دوری یقینی ہے آپ دیکھو کس سے اللہ کہہ رہا ہے جو آخری نبی ہے اور جو کمی بھی یہ کام نہیں کرتا ہے حتیٰ یہ حدیث سنا کہ میں اسی چیزہ رکھتا ہوں ہمیں اس ٹو سے سیشن میں آگے مزید بات کریں گے آپ دیکھئے یہ بڑی عجیب بات ہے اللہ کا رسول کہتا تھا جب میں سو رہا ہوں سونا جب میں سو رہا ہوں اس وقت بھی میرا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے اسی لئے کوئی اللہ کا رسول کے سامنے سے چلا جاتا تھا تو اللہ کا رسول کہتا ہے میں یہ پتا ہے جو آگے سے جا رہے جو پیچھے سے جانے سب کو میں جانتا ہوں کیوں اس لئے کہ میرا دل حقیقت دیتا ہے اللہ اس رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ غافل نہ ہو نا آپ آپ کا دل ہمیشہ میری یاد میں مصروف رہے اس لئے کہ جو مجھ سے غافل رہے گا وہ ہلاک ہوگا اور مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں جا کر مرتا ہے عزیزہ نگرامی جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں نا تو آپ یقین جانے یہ دعا اس طرح جڑ گڑا کر کہیں کہ خدا اللہ آپ کو جو ہے اس خیر میں آپ کا حصہ دے دے اللہ وہ حصہ آپ کا جو ہے خیر سے ہرگر جدا نہ کرے وہ آپ کو دے دے مجھے دے اور اگر ہمیں اللہ وہ حصہ ہمیں دے دے گا تو جتنا حصہ دے گا اتنی بڑی کامیانی ہو یہی تو وجہ تھی آپ دیکھو کربلا میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ تھے جن کو امام نے اپنے خطبوں سے غفلت سے باہر نکال دیا ایک وہ ہے جس کے اوپر خطبے کا کوئی اثر نہیں ہو بلکہ ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا یہ کیا چیز ایک کے اوپر غفلت کا اتنا دبیز موٹا پردہ چڑ گیا کی حتیٰ امام کو کہنا پڑا چونکہ تمہارے پیٹ میں حرام لذا بری ہوئی ہے اس لیے اب وہ غفلت کا پردہ میری تقریر سے بھی تم سے نہیں ہٹے گا لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر یہ چند جملے امام کسی نے امام ذہن العابدین علیہ السلام سے پوچھا آقا ہم دیکھتے ہیں کربلا میں بڑے عجب عجب منظر تو کیا دیکھتے ہو تم کہا مولا ہم نے دیکھا کہ جب سب شہید ہو گئے آقا حسین میدانِ کربلا میں آئے تو تیزی سے حملہ کر رہے ہیں اچانک تلوار روک لیتے اور کہتے چلے جاتے ہیں باگ جا یہ کیا ہے آخری دشمن کربلا میں جمع ہوئے اور آقا حسین ان پر حملہ کرتے کرتے ہاتھ روک لیتے یہ کیا ہے تو بڑا عجب جملہ امام چہارم نے فرما کہا میرے بابا علم امام سے دیکھتی تھی کہ اس کی کوئی نسل میں مومن تو پیدا نہیں ہونے والا اس کو لیے چھوڑ کوئی پیدا نہیں ہونے والا اس لیے تاریخ نے بڑھا جب جملہ رکھا ایک آدمی امام کی طرف نہزہ لے آگے بڑھا حتیہ یہ روایت پہ یہ چھوڑ دیتا آگے بڑھ جاتا ہوں جب آقا گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے تو کیسا تردناک منظر رہا تھا کربلا میں سیاہ آنیا چلنے لگی حسین کی پیاس خود آقا نے دو جملہ میں فرمایا کجھے پانی پلا دو میں زمین اور آسمان کے علاوہ کے درمیان سوائے دھوئے کہ کچھ دکائی نہیں دی رہے مجھے اب تو میرے پاس طاقت نہیں ہے ایسے میں عمر سعید نے کہا جلدی سے حسین کا سر قلب کر دو راوی کہتا ایک اکیس آدمی یا سترہ آدمی آئے آقا کو قتل کرنے کے لیے لیکن امام جیسے ہی کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے وہ کلوار پہ کر بھاگ جاتا تھے ایک بار روایت کہتی ہے کہ کسی کے آنے کا اندازہ امام کو ہوا تو آنکھیں کھولی دیکھا کسی کو پوچھا تو فلاہ ہے اسے کہا میں فلاہ ہوں امام نے کہا نہیں تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا ہے تو کیسے مجھے قتل کر کے جہنم میں جلے جائے گا میں حسین ہوں میں زہرہ کلال ہوں میں وہ جس کو پیغمبر اپنے شانے پہ بٹا دی تجھے پتا ہے اگر قتل کر دے گا تو جہنم میں چلا جائے گا نہیں تو مجھے قتل کر کے جہنم نہیں جائے گا جا اپس چل جا کہتے امام کی یہ بات ایسا اس پر اثر انداز ہوئی کہ وہ تھلوار لے کر مجھے جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا جو میرے لئے اتنی بھلائی سوچتا ہے کہ میں یہاں کربلا میں آگیا ہوں سب شہید ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کو کچھے قتل کر سکتا ہوں اے عمر سعید اب تیار ہو جا میں گیا تھا تو تیرا سپاہی بن کر گیا تھا آیا ہو حسین کا سپاہی بن کر اب تیار ہو جا اس لئے کہ تلوار میں تجھ پر چلا ہوں گا اس نے مزاق کر رہا لیکن جب اس نے حملہ کیا تو اس عمر لکھتا ہے اس نے جنگ کیا کئی ملونوں کو جہنم واشل کر آیا لیکن ایک ایک تنہا کوئی ہو اور دوسرے طرف سے ایک خوج ہو جب وہ زخموں سے چور ہو کر گرا تو عجب ہے روایت کا جملہ وہی سے آواز دیا آقا آپ اس وقت زمین کربلا پہ گر گئے ہیں مولا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے لیکن اے آقا قیامت آئے تو آپ اپنے نانہ سے کہہ دینا کہ میں بھی آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے کربلا میں جان دے رہا ہوں اے مولا آپ گوا رہینا کہ میں نے آپ کی نسرت میں کوئی کو تاہی نہیں کیا جب جملہ شاید امام نے آواز دیا ہو ہاں بے شک میں تیرے میں تو دیکھ رہا تھا تو جہنم میں نہیں جائے گا اب تو میں یقینا گواہی دوں گا کہ جنت کو صدار رہا ہے ایک جملہ کہیں کہ بعد ختم کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھو جس زندگی بھر غفلت میں گزاری ہو پر نظر بڑی ہے ایک نظر ہم پر بھی کیجئے تاکہ غفلت کا پردہ ہم سے دور ہو جائے ہلا لانت اللہ عن القوم الظالمین سیالم الذین ذلم ایام قلب ینقلبون الہی بحق زہرہ و بیہا و بعلیہ و بلیہ و سر المستوضع فیہا لعدد ما حانت بھی حلم اے اللہ خجم محمد و رال محمد خواستہ ہمارے اس مختصص عبادت قبول فرماؤ دیر سارے گناہوں کماؤ فرماؤ اے اللہ آج جمعہ ہے پروردگار آقا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تانچیل فرما زمین کو آقا کے ظہور کے لئے آمادہ فرما ہم سب کو آقا کی حفیقی غلاموں میں شمار فرما اے اللہ ہم سب کو اصافت و بلی حسن حفوظ فرما اے اللہ جب بیمار ہونے شفای آجلوں ربنا تغمل مننا انکا سمیم آجل